اللہ علیہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ آج کا ہمارا سیوند کلاس کا جو لیکچر ہے اس کا ٹاپک ہے شیر شاہ سوری جیسے کہ آپ کو ہم دو لیکچر پہلے دے چکے ہیں زہیر الدین بابر جو کہ سب سے پہلا مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھنے والا بادشاہ تھا برے سگیر کے اندر اور اس نے پندرہ سو چھبیس کے بعد پندرہ سو تیس تک حکومت کی اور اس کے بعد اس کا بیٹا جو ہے نصیر الدین محمد ہیمائیوں وہ یہاں تخت نشین ہوا اور برے سگیر میں دوسرا مغلیہ سلطنت کا وہ بادشاہ تھا حکمران تھا اس نے تقریبا یہاں دس سال حکومت کی اپنے پندرہ سو چالیس تک اور پندرہ سو چالیس میں اسی کا ہی ایک سپس ہلاب جو کہ بیہار اور بنگال کی سائٹ پہ اس کی طرف سے ملب کیا گیا تھا اس کو تینات کیا گیا تھا اغوان تھا اس نے شیر شاہ سوری اس کا نام تھا اس نے جو ہے اس کے خلاف بغاوت کی اور ہمائیوں کو آخر شکست کا سامنا کرنا پڑا اس نے چنڈار میں بھی اس سے لڑائی کی بلگرام میں بھی لڑائی کی اور آخر کار انیس سو چالیس میں جو ہے چونسا کے مقام پہ اس کی جو لڑائی ہمائیوں سے ہوئی اور شیر شاہ سوری کے درمیان جو ملب جنگ ہوئی اس میں شیر شاہ سوری فاتح ٹھہرا اور اس نے بقیدہ جو ہے برسگیر میں اور سلطنت دہلی اور آگرہ اور ان سارے علاقوں کے اوپر بقیدہ حکمران اور بادشاہ ہونے کا اعلان کیا اور جو نصیر الدن محمد ہمائیوں تھا وہ آپ نے لیکچر میں سنا کے کس طرح یہاں سے ملب چلا گیا پندرہ سال کی چودہ سال کی جلہ وطنی اور مختلف علاقوں سے دربدر ہوتا ہوا اور مختلف لوگوں کی پناہوں میں جا کر پھر دوبارہ اس نے آکے یہاں اس دہلی اور آگرہ اور اس ساری سلطنت کو ایک دفع دوبارہ فتح کیا آج ہم آپ سے شیر شاہ سوری کے حوالے سے بات کریں گے کہ شیر شاہ سوری نے جب اس کو مائیوں کو شکاست دی اور اپنے بادشاہت کا بقیدہ دہلی میں اعلان کیا تو اس کے بعد ملب وہ کس طرح کا اس نے ایڈمنسیشن کی اس کے انتظامی اس کی صلاحیت کیسی تھی اور عوام کی فلاہ و بہبوت کے لیے اس نے کیا کیا ملب کام کیے اور دیگر جو اس نے دفاعی حوالے سے یا علمی حوالے سے اور سیکورٹی اور تجارت کے حوالے سے اور اسی طرح ریوینیو اور دیگر ملب اس نے کیا کیا اہم اقدامات اٹھائے اس پہ ہم آج آپ سے بات کریں گے شیر شاہ سوری جو ہی اس نے پندرہ سو چالیس میں ہمائیوں کو شکاست دی تو اس شکاست کے بعد جو اس نے جب جو ہی اپنے اس کا اعلان کیا سلطنت کا بقیدہ تو بنگال اور بہار اور اسام سائٹ پہ جو ہے اپنی حکومت اور اپنے جو ہے انتظامی امور کو جو ہے مضبوط کرنے کے بعد اپنے ملب سلطنت کی مضبوطی کے بعد وہ دوبارہ جو ہے دہلی کی طرف متوجہ ہوا اور دہلی کی طرف آیا کیونکہ اسے یہ پتا تھا کہ بھی ہو سکتا ہے ہمائیوں دوبارہ جو ہے دہلی کی طرف یا دیگر علاقوں کی طرف پلتے اور وہ دوبارہ مجھ سے یہ علاقے چھین نہ لے تو اس نے بنگال اور وہاں اپنی حکومت مضبوط کر کے وہ لہور کی طرف آیا اور دہلی کی طرف ملب ٹخت دہلی کے اوپر آکے وہ بقیدہ برجمان ہوا اور اس نے یہاں آتے ہی ملب اپنے سلطان ہونے کا اعلان کیا اپنے نام کے اس نے سکے جو اس وقت کی ملب رائشت ہے وہ اپنے نام اور اپنی مہر کے ساتھ جو ہے وہ جاری کیے اور کہا جاتا ہے کہ اسی کے نام سے پھر شیرشاہ سوری کے نام سے کیونکہ جو پہلے بادشاہ تھے مغل انہی کے نام سے جمعے میں جو خطبہ ہوتا تھا وہ پڑھا جاتا تھا تو اب اس نے بقیدہ شیرشاہ سوری کے نام سے جو ہے وہ خطبے میں جو ان کا نام لے کے وہ خطبہ پڑھا جاتا تھا یہ اس نے ملب اقدام کیا شروع میں تو کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی بقیدہ لب زیادہ وہ علمی شغف نہیں رکھتا تھا لیکن بعد میں اس نے اپنے آپ کو علمی حوالے سے اور دیگر ملب جو عدبی امور تھے یا سپیشلی تاریخ کے حالے سے اس نے اپنے آپ کو ملب مضبوط کیا اور ملب سپیشلی عربی ہو گئی فارسی ہو گئی اور تاریخ کے شعبے میں اس نے کافی جو ہے اپنے آپ کو اس میں مطارف اس کا سیکھا بھی سائی اور اس میں ٹائم بھی لگایا وقت بھی لگایا اور کافی حد تک ان امور میں چاہے وہ فارسی ہے عربی ہے تاریخ ہے اس میں کافی دسترس بھی حاصل کی اور ہم یہاں بات کریں گے کہ پھر وہ اس نے جب یہ ساری چیزیں ہو گئیں تو اس نے اپنی حکومتی یا انتظامی یا دفاعی حوالے سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا شروع کیا کہ بھئی ہو سکتا ہے دوبارہ کہیں سے بھی کسی سائٹ سے بھی دشمنوں کا یا مخالفین کا جو ہے اس پہ حملہ ہو تو اس نے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے یہاں جہلم کے مقام پہ دریائے جہلم کے اوپر جو ہے رہتاس قلعہ جو ہے ایک اس نے بنایا اور یہ جو رہتاس فورٹ تھا یہ بہت ہی مضبوط قلعہ ہے ملہب آپ میں سے اگر کسی کو جانے کا اتفاق ہوا ہے تو بندہ آیا ملہب ایک قسم کا دیکھ کے حیران رہتا ہے کہ اتنی مضبوطی کے ساتھ تو اتنی بڑے بڑے پتھر جو ہے اس میں لگائے گئے ہیں اور کس طرح اس وقت کے لوگوں نے جو ہے جس وقت کوئی کرینیں بھی نہیں تھیں یا دیگر بڑی بھاری پتھروں کو اٹھانے والی مشینیں بھی نہیں تھیں تو کس طرح ان لوگوں نے جو ہے اتنی بڑے پتھر اور وزنی جو ہے اوپر لے جا کر جو ہے یہ بڑی بڑی ملہب دیواریں اور دروازے اور باولیاں اور یہ سارا کچھ انتظام کیا تو گکھڑوں گکھڑوں کا وہاں پہ ملہب زیادہ ہورڈ تھا یہ سارا علاقہ تو وہاں پہ وقیدہ یہ اس نے بنایا روہتاس قلعہ بنائے اور بھی مقامات پہ اس نے قلعہ بنائے لیکن یہ اس کا مشہور ایک قلعہ ہے قلعہ قاسم کہنا مسجد جو ہے وہ بھی اس نے پشاور والی سائیڈ پہ وہ بھی اسی کے نام سے کہا جاتا ہے کہ بنائی گئی اور ساتھ میں پھر اس نے جو ہے دیگر بھی اہم اقدامات کیا اور ان اقدامات میں جو ہے باولیاں بنائی گئیں ان کیلوں کے ساتھ ساتھ روڈ کے اوپر باول یہ تھا کہ اس میں ہاتھی جو تھے لشکر جو ہوتا تھا ہاتھی یا گھوڑے تو وہ نیچے تھا کہ کونہ بڑے لیول کا کونہ کھوڑا جاتا تھا اور اس کا جو راستہ ہوتا تھا وہ روڈ کی طرح نیچے جاتا تھا اور وہ نیچے جا کے زیر زمین جو پانی ہے وہاں تک وہ گھوڑے اور ہاتھی وہاں تک پہنچ جاتے تھے اور ادھر ان کو پانی ویرہ بھی پہنچائے جاتا تھا اور ان باولیوں کے ملعب سائیڈوں سے جو جگہیں تھیں ملعب اس میں چھوٹی چھوٹی کوٹھیاں یا چھوٹی چھوٹے کمرے رہنے کے لیے یا بیٹھنے کے لیے یا آرام کرنے کے لیے بنائے گئے جو کہ سپیچلی گریمیوں اور سردیوں کے موسمیں جو ہیں سردیوں میں گرم اور گریمیوں میں تھنڈا وہ محول فرام کرتے تھے تو لوگ وہاں پہ ملعب آرام بھی کرتے تھے یہ اس نے اللہ بنائے کم وقت میں کہا جاتا ہے کہ بہت کم وقت میں شیر شاہ سوری نے ایک اچھے منتظم اعلیٰ اور ایک اچھے ریفارمرز کے طور پہ اور ایک اچھے ایڈمیسٹریٹر اور حاکم کے طور پہ اپنے آپ کو متعرف کروایا بہت ہی ملعب کلیل وقت میں اسی طرح اس نے جو ہے عوامی فلاہ و بیبوت کے جس طرح ہم بات کر رہے تھے کاموں میں سرائے بھی بنائے ملعب پانچ کلومیٹر کے اوپر سات کلومیٹر کے اوپر جو ہے مختلف جو ہے مہمانوں کے لیے سرائے بنائے جس طرح کہہ لیں کہ مختلف نام ابھی بھی آپ کے ملک میں شہروں کے نام بھی ہیں تو سرائے میں یہ ہوتا تھا کہ جو ہی مسافر دور سے سفر کر کے آتے تھے تو سپیچلی یہ جو سرائے بنائے گئے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ شیرشاہ سوری جو ہے وہ روڈز کے حوالے سے ان کو زیادہ یاد رکھا گیا ہے کہ بھی وہ مشہور تھے روڈز بنانے کے حوالے سے تو ان میں سب سے اہم جو انہوں نے روڈز جہاں بنگال اسام سے ہوتے ہوئی جو روڈز ہیں وہ دہلی تک آئیں دہلی سے ہوتے ہوئی روڈز ملتان ملک لہور اور پشاور تو وہاں جو سب سے بڑی انہوں نے روڈ بنائی اس کو جی ٹی روڈ کہا جاتا ہے جو کہ گرین ٹرنک روڈ گرین ٹرنک روڈ کہلاتی ہے اور یہ جو ہے اس نے کابل سے لے کے بنگال تک بنائی اور کچھ جو اس کا کہا جاتا ہے کہ بھی پشاور سے اس نے بنگال تک بنائی اور اب پشاور والوں سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں یہاں سے اس نے ابتدا کی اور آگے کلکتہ تک ملتا وہ لے کے گیا کلکتہ سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے ابتدا کی تو یہ ایک اس نے مین روڈ بنائی اسی کے اوپر زیادہ تر اس نے سرائے بنائے وہاں مہمانہ کے لوگ سفر کر کے آتے تھے مسافر وہ ٹھہرتے تھے اور ہندووں کے لیے مینے کا انتظام ہوتا تھا یا جو لوگ وہاں سرف کرتے تھے مہمانہ وہ بعض جگوں پہ شہر شاہ سوری کی طرف سے بھی حکومت کی طرف سے بھی ہوتا تھا اور بہت ساری جگوں پہ لوگ خود بھی وہاں پہ مہمانہ ایک جہز سا اس کی قیمت وصول کر کے لوگوں کو کھانے پینے کے اشیاء فرام کرتے تھے اسی میں لوگ حال حوال بھی کرتے تھے گپ شپ بھی لگاتے تھے اور اسی میں اطلاعات بھی مہلاب جو انفرمیشن کا کہہ لیں جس طرح جاسوسی کا ہوتا ہے اس میں چیزیں پہنچتی تھیں حکومت کے پاس بھی پہنچتی تھی لوگ کہ فلان سے فلان کابل سائٹ سے بندہ آیا ہے یا ملک کے اندر کہیں کسی علاقے سے بندہ آیا ہے تو وہ اس طرح کی بات کر رہا تھا جو کہ حاکم وقت یا حکومت کے لیے جو ہے خطرناک ہو سکتی ہے وہاں ان کا یہ بھی نظام تھا ڈاک چوکی سسٹم متعارف کرایا اس طرح ملک اسی اسی روڈ کے اوپر ڈاک خانے تھے چوکیاں تھیں جو کہ گھوڑوں کے ذریعے مختلف اطلاعات کا اور خطو کتابت کا وہ سمان دے کے آگے پہنچتے تھے سیکورٹی کے حوالے سے بھی ملک اگر ایک جگہ سے وہ جو ہر وہ فاصلہ جہاں سے وہ بڑے بڑے دھول سے یا دف سے جو ہے آواز دی جاتی تھی وہ جب دف یا دھول بجائے جاتے تھے تو اس کی آواز جہاں تک پہنچتی تھی اس فاصلے تک جو ہے ایک چوکی ہوتی تھی اس سے پھر اگلی چوکی پہ گھوڑ سوار جو ہے وہ تیار اور ہما وقت جو ہے وہ امادہ رہتے تھے ریڈی ہوتے تھے اور کوئی بھی پیغام ہوتا تھا فوراں وہ پھر آگے گھوڑوں پہ پہنچتے تھے اور اسی کے ساتھ ہی جو ہی کوئی وہ کوڈ تھے کہ ایک دفعہ اگر دف یا دھول بجائے جائے گا دو دفعہ بجائے جائے گا تین دفعہ بجائے جائے گا جل جل دی زیادہ ملعب لگتار جو ہے بجائے جائے گا تو یہ اس کے کوڈ رکھے گئے تھے جس سے ملعب آگے والی چوکی کو یا آگے والے گھوڑ سواروں کو پتا چال جاتا تھا کہ پیچھے حالات خراب ہیں یا بچہ سلامت آ رہے ہیں یا ملعب کوئی مختلف اور جو ان کے کوڈ وال میں اعلان کرنا ہوتا تھا اس کو وہ خبر ہو جاتی تھی اور وہ پیغام پھر آگے منتقل کم ہی وقت میں آگے منتقل ہو جاتا تھا یہ ایک انہوں نے ملعب بہترین سسٹم بنائے ہوا تھا کمیونکیشن کے حال سے اور کیونکہ اس کے سامنے ایک تو شیر شاہ سوری کے سامنے سلاتین دہلی چاہے وہ تغلق تھے خلجی تھے اور دیگر خاندان جو دیلی کے اوپر سلاتین حکومت کر چکے تھے ان کا حکومتی انتظامی سسٹم اور نظام وہ دیکھ چکا تھا مغلیہ چاہے وہ نصیر الدین محمد ہمائیوں ہے یا اس کے والد زہیر الدین بابور تھے ان کے جو انتظامات تھے ان کو بھی وہ دیکھ چکا تھا اس وجہ سے اس کو کافی اس میں لب تجربہ ہوا اور اس نے مزید بہتری اور اچھی ریفام جو عوام کے فلاو بہبود کے کام آگے کرتے ہوئے وہ بڑھا اور اس میں کافی اس کو ملہب ایک شہرت بھی ملی پھر اس نے جو ہے جو سب سے اچھا جو اس نے کام کیا اس وقت کا کہا جاتا ہے کہ وہ زمینوں کے لوگوں کے بارے میں کہ یہ زمین کا حصہ کس کا ہے یہ کھاتا کس کا ہوگا یہ جو ہے اس پہ یہ جو زمین کا مالک اور اس کی تقسیم یہ ساری جو ہے اس نے توڑر مالک ہندو جو ہے وہ ریونیو کے حوالے سے جس طرح کہہ لیں کہ آج کل پتوار اور تحصیل دار اور کانگو یا کانونگو جس کو کہا جاتا ہے اصل میں کانونگو لاؤز ہے لیکن اس کو لوگ کانگو بھی بولتے ہیں تو یہ سارا سسٹم اس نے توڑر مال نے دیا تھا کہ کس کی زمین کس کہاں پہ ہے ملہب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زمینوں کو کس طرح سائیڈوں سے کہیں پہ چکور شکل میں کہیں پہ مستطیل شکل میں کہیں پہ مربع شکل میں ملہب مختلف انگل سے لیکن اس نے سارے لوگوں کی زمینوں کا بقیدہ ریکارڈ مرتب کیا اندوستان کا برسگیر کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے اور اسی کا رکھا ہوا یہ سسٹم بنیاد جو ہے آج تک لوگ اس سے تمام پتواری بھی اور سارا یہ نظام جائے وہ فیدہ اٹھا رہا ہے زمینوں کے حوالے سے اسی طرح پھر اس نے ایک انتظامی دھانچہ متعارف کر رہا ہے جو کہ اہم تھا کہ مختلف گاؤں کے اوپر مبنی ایک پرگنا بنایا گیا پرگنا کا جو سربراہ ہوتا تھا اس نے بڑا بنائے وہ اس کو امین کہتے تھے اور وہ اس کا انتظام چلاتا تھا اور اسی طرح اس کے جو ریوینیو کے حوالے سے رکھے گئے وہ شکدار تھے شکدار کے ساتھ دو کلرک تھے جو کہ فارسی اور ہندی میں جو ہے وہ ریکارڈ رکھتے تھے ایزے خزانے کے طور پہ خزانچی کے طور پہ وہ سارا سسٹم جو ہے ٹیکس کا اور وہ لاغو کرتا تھا کچھ پرگنوں پہ مبنی پھر اس نے تحصیل کا نظام متعارف کرایا ملعب جس طرح آپ کہہ لیں کہ اس وقت پرگنے کو جونین کونسل کہہ سکتے ہیں اور پھر تحصیل ہے کچھ پرگنوں کے اوپر تحصیل کو وہ مبنی تھی ملعب آٹھ ہیں دس ہیں پندرہ ہیں وہ پرگنے ہوتے تھے ایک پرگنہ چاند گاؤں پہ مشتمل ہوتا تھا اور اسی طرح چاند پرگنوں پہ جو ہے ایک تحصیل مبنی ہوتی تھی اور اس تحصیل کے اوپر بھی اس نے شکدار شکداران ملعب متعارف کرایا اور اسی طرح ایک اس سے شکدار سے بھی بڑا منصفان یا جس طرح کہتے ہیں کہ قاضی یا قاضی القضاء ہوتا ہے وہ ایک فیصلے کرنے والا وہ بھی اس نے تحصیل میں متعارف کرایا پھر اس چند تحصیلوں کے اوپر تین یا چار تحصیلوں پہ مبنی ایک سرکار بنایا جس کو آج ہم ڈسٹک کہتے ہیں یا زلہ کہتے ہیں پھر اس نے یہ سرکار کا ملعب ایک پروگرام مرتب کیا اور اس سرکار کے اس میں بقیدہ ایک چیف منصف رکھا اور چیف شکدار رکھا اور اس میں ایک فوجدار بھی ہوتا تھا جو کہ داخلی اور بیرونی داخلی طور پہ کوئی سازش ہو رہی ہے حکومت کے خلاف اس کا خیال لگتا تھا اور بیرونی طور پہ کوئی حملہ ہو کوئی علاقے میں مداخلت ہو اس پہ بھی وہ اس کا خیال لگتا تھا اور اس کا ذمہ دار تھا اور اس طرح کی تمام سازشوں کا وہ خاتمہ یا قلعہ کمہ کرتا تھا یہ اس نے نظام دیا اسی طرح ایک اور اہم تھا کہ شیر شاہ سوری خود مسلمان تھا ٹھیک ہے لیکن لیکن اس نے اپنے اندر یہ چیز نہ آنے دی کہ صرف مسلمانوں کو فیدہ پہنچا ہے یا مسلمانوں کے لیے ہی فلاح و بہبود کے کام کرے بلکہ اس نے انسانیت کی بنیادوں پہ اور تمام برسگیر کے جو لوگ تھے اقوام تھیں چاہے وہ ہندو تھے سکھ تھے پارسی تھے جو بھی قومیں تھیں چاہے کوئی بڑی ذات کا تھا چھوٹی ذات کا تھا ان کو اس نے فیدہ دیا اور سب کا اس نے خیال رکھا اور اسی طرح تجارتی سرکرمیوں میں بھی اسی طرح تھا کہ تمام لوگوں کو تجارتی حوالہ سے وہ خیال رکھتا تھا اسی طرح تمام کو سہولتیں حاصل تھیں ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کو کوئی زیادہ اس نے ریایتیں دے دی اور ہندووں کے اوپر سختی تھی ایسی کوئی شکل یا کوئی صورت نظر نہیں آتی سب کو ایک جیسا اس نے ریونیو کے حوالے سے بھی فلاو بہبوت کے حوالے سے بھی مذہبی حوالے سے بھی سب کو اس نے ازادی اور دے رکھی تھی سہولیات اس نے دے رکھی تھی جو جی تی روڈ ایک نکتہ اہم جو ہے وہ یہاں پہ میں بیان کر جی تی روڈ جو اس نے بنائی اس پہ اس نے کوشش کی کہ ارد گرد سایہ دار اور پھال دار درخت بھی لگائے لوگ تاکہ سفر کیونکہ یہ برسگیر گرم علاقہ تھا تو اس میں دوران سفر دن میں دھوب میں ان کے لئے چھاؤں اور سایہ جو ہے میسر آئے اور اسی طرح پھال دار درخت سے پھال بھی ان کو میسر آئے سمان لے کے جانے والے اس کے لشکر ہیں یا اس طرح کے کافلہ سرار ہیں یا رات کو کافلے لوگ تجارتی سمان لے کے آتے جاتے تھے ان کی رہزنی یا ڈکیٹی سے روکنے کے لئے اس نے اپنے ہی زیادہ تر قوم کے جو اگوان تھے سوری اور دیگر جو اگوان قبیل تھے ان کو اس روڈ کے پر بسایا ملہب ان کے لوگوں کو یہاں آباد کیا تاکہ وہ رات کے ٹائم یا اس طرح اکیلے وقتوں میں کوئی اگر کافلہ گزر رہے چاہے وہ شاہی کافلہ ہے یا تجارتی لوگ جا رہے ہیں تو ان کا جو ہے وہ تحفظ کر سکے اور ان کا خیال کر سکے یہ آج عزیز طلبہ آپ سے ہم نے شیر شاہ سوری کی ریفارمز اور شیر شاہ سوری کی جو حکومت تھی اس کے بارے میں بات کی پندرہ سو چالی سے پندرہ سو پنتالیس تک جو ہے پانچ سال اس نے حکومت کی پھر اس کا بیٹا اسلام شاہ آیا اور اس نے تقریباً کوئی چون تک جو ہے آٹھ نو سال اس نے حکومت کی اور شیر شاہ سوری کی دیت کے بعد جو کہ ایک برود میں دھماکہ برود کا دھماکہ ہوا تھا شیر شاہ سوری اس میں ملاب مارا گیا تھا ملاب فوت ہوا تھا اور اس کے بعد جو ہے اس کا بیٹا اسلام شاہ جو ہے وہ بنا اس نے بھی آٹھ نو سال کیونکہ اس کا والد حکومت کو کافی مضبوط کر چکا تھا اور ایک اندظامی مضبوط دھانچہ اور ریفام جو ہے وہ دے چکا تھا اس کی بیس پہ اس کا بیٹا جو ہے آٹھ نو سال حکومت کر گیا اور پھر اس کے ساتھ جو ہے آدل شاہ جو تھا اس نے اس کے بعد اسلام شاہ کے بعد حکومت سنبھالی اور وہ ملہمنا اہل ثابت ہوا اور ادھر سے پچپن میں دوبارہ ہمائیوں واپس آیا اور دوسری مرتبہ اس نے تخت دہلی پر آگرہ پر جو ہے اس کو آدل شاہ شکاست دے کے حکومت اپنے قبضے میں کر لی یہ چیدہ چیدہ اور اہم نقاط تھے ہمارے شیر شاہ سوری کی حکومت کے حوالے سے جس نے پندرہ سو چالیس میں ہمائیوں سے حکومت لی تھی پان سال اس نے حکومت کی اور تقریباً آٹھ نو سال اس کے ملہم خاندان ملہم بچوں نے حکومت کی اور دوبارہ جو ہے ہمائیوں ایران شاہ ایران کی مدد سے جو ہے کندھار کابل شاور لہو سرہن کو فتح کرتا اور دوبارہ ان سے آکے اس نے حکومت واپس لے لی تو یہ عزیز طلبہ آج کا ہمارا شہر شاہ سوری کا ٹاپک تھا نیکچر تھا اس کے اہم نقاط آپ نے کتاب کابی میں نوٹ کرنے اور ڈیٹس بھی نوٹ کرنی ہے اور اس کی جو اہم ریفارمز ہیں سپیشلی عوام کے بارے میں چاہے وہ تجارت کے حوالے سے ہیں روڈز کے حوالے سے ہیں یا دیگر دفاعی اور سیکورٹی کے حوالے سے ہیں انتظامی حوالے سے کہ اس نے کیا کیا گاؤں پرگنا تحصیل سرکار زلہ صوبہ اور یہ سارا کچھ بنایا تو یہ آپ نے اپنی کابی میں نوٹ کرنا ہے اور اپنی کتاب جو آپ کے پاس موجود ہے اس میں اس ٹاپک کو پڑھنا بھی ہے اور میرے لیکچر کو بھی سننا اس سے آپ کو کافی جو ہے اہم نقاط جو ہے وہ یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ شکریہ